ٹاپک کا نام ہے کارڈک سائیکل بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے لاسٹ چپٹر ہے جس کا نام ہے ٹرانسپورٹیشن اس کا یہ ٹاپک ہے جس کا نام ہے کارڈک سائیکل کارڈک سائیکل بیسیکل ہوتا کہ یہ سیکوانس آف ایونٹس ہے ڈیورنگ کمپلیٹ آف ون ہرٹ بیٹ ایک دل کی دھڑکن کے وقت جتنے سیکوانس آف ایونٹ ہوتے ہیں ان کو کولیکٹیولی نام دیتے ہیں دیارکول کارڈک سائیکل ہے اب یہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے اس کی جو ڈوریشن ہے سب ایونٹس کی یہ 0.8 سیکنڈ میں سارے کے سارے ایونٹس جو ان سے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور وہ ایونٹس کو اگر دیکھے جائے تو ہم نے اس کو 3 میں ڈوائیڈ کیا ہوا ایک ہے ریلیکسیشن فیز ہے ایک کے نام آٹریہ کونٹریکٹ ہے ایک کے نام ونٹریکلز کونٹریکٹ ہے یہ تین جو ایونٹس ہیں ان کے کمپلیٹ ہونے سے ایک ہرٹ بیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اسی کو ہم نام دیتے ہیں دیارکول کارڈک سائیکل ہے سب سے پہلا میرے بچے کے دیکھا جائے جو پہلا فیز اس کا نام ہے ریلیکسیشن فیز ہے ریلیکسیشن فیز کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں دیار آلسو کولڈ ڈائیسٹرول ہم اس کو ڈائیسٹرول بھی کہتے ہیں ڈائیسٹرول میں ہوتا ہے کیا ہے ریلیکسیشن فیز میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے فیز کے اندر سب سے پہلے فیلنگ اینڈ ڈسٹینشن آف آٹریہ جو آٹریہ ہے آٹریہ آپ کو بتائیں ایک رائٹ ایٹریم ہے ایک لیفٹ ایٹریم ہے دونوں کو ملا تو آٹریہ کا نام دیا جاتا ہے اس کے اندر بلڈ آتا ہے اور بلڈ آنے کی وجہ سے یہ دونوں آٹریہ ڈسٹینٹ ہو جاتے ہیں مطلب پھیل جاتے ہیں ایکسٹینٹ ہو جاتے ہیں تو اس فیز کو نام دیتے ہیں دیارکول ریلیکسیشن فیز ہے تو یہ دیکھ ستا ہے رائٹ ایٹریم ہے یہ لیفٹ ایٹریم ہے دونوں کے اندر بلڈ آئے گا جیسے ڈی آکسیجنیٹیل بلڈ رائٹ ایٹریم میں آتے ہیں اور لیفٹ ایٹریم کے اندر آکسیجنیٹیل بلڈ آتا ہے تو ڈی آکسیجنیٹیل بلڈ ہے وہ انٹر ہوگا رائٹ ایٹریم کے اندر مجھے جس کے تھرہ ہوگا اس کا نام ہے وینہ کاوہ یہ وینہ کا بہت ہے ایک superior وینہ کا بہت ہے ایک inferior وینہ کا بہت ہے ان دونوں کے ذریعے سے right atrium کے اندر deoxygenated blood آ جاتا ہے left atrium کے اندر oxygenated blood آتا ہے اور جس کے ثروہ آتا ہے left atrium کے اندر وہ ہے pulmonary vein تو pulmonary vein کے ذریعے سے left atrium کے اندر oxygenated blood آ جاتا ہے اور اس پورے phase کو جس کا نام relaxation phase ہے جو total time duration لگتا ہے وہ 0.4 second ہے جو کہ اس کے اندر لگتا ہے اب اسی دوران دیکھا جائے تو relaxation phase کے بعد جبکہ right atrium left atrium کے اندر جب blood آ جاتا ہے تو اگلا جو phase start ہوتا ہے اس کا نام آٹریا contract آٹریا جون سے contract ہوتے دونوں atrium contract ہوتے تو blood کیا ہوگا atrium سے ventricle کے اندر move کر جائے گا جیسے right atrium سے right ventricle کے اندر چلا جائے گا right اور left atrium سے left ventricle کے اندر چلا جائے گا کب میرے بچے جب یہ دونوں atrium contract ہوں گے اسی وجہ سے اس کو ہم نے ایک اور بھی نام دیا گیا they are also called arterial systole بھی ہم کہتے ہیں اس دوران جو transfer of blood آٹریا سے کس کے اندر چلا جائے گا ventricle کے اندر مرے کس کے through جائے گا through tricapsule and bicapsule valve یہ جو tricapsule valve ہے اور bicapsule valve ہے اس کی opening ہوگی اور open ہونے کے بعد یہ blood جون سا گیا میرے بچے move کر کے چلا جائے گا کس کے اندر right ventricle اور left ventricle کے اندر چلا جائے گا اور اس duration اس event کی جو duration ہے وہ 0.1 second ہے تو 0.4 پہلے تھی 0.1 تو کتنا ہوگی 0.5 second ہوگی اور total جو ہم نے complete جو اس کا time duration کرنا ہے وہ 0.8 second کرنا ہے اس کے بعد جب میرے بچے right ventricle left ventricle کے اندر blood آ گیا اب دونوں ventricles contract ہوں گے تو blood آگے move کر جائے گا arota کے اندر اور pulmonary arteries کے اندر تو arota اور pulmonary arteries کے اندر blood جب جائے گا اس کے contraction کے دوران اس وقت ہم کہتے ہیں ventricle contract والا event start ہو جائے گا اس ventricle contract کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں systole ventricular systole systole کا مطلب کیا ہوتا ہے contract ہونا یہ دیکھنا ہے artery کا contract ہونا تو arterial systole ہے ventricles کا contract ہونا تو ventricular systole کہلاتا ہے تو ventricles contract ہوگا تو میرے بچے کیا آگے right ventricle سے left ventricle سے blood آگے move کر جائے گا تو blood pump ہو جائے گا pulmonary arteries اور arota کے اندر جب میرے بچے right ventricle اور left ventricle contract ہوں گے اسی دوران جو try capsule valve اور جو buy capsule valve جو کہ open ہوئے تھے پہلے اب وہ close ہوں گے جب یہ دونوں contract ہوں گے right ventricle اور left ventricle جب contract ہوں گے دونوں close ہوں گے تو آواز produce ہوگی love آواز جو produce ہوگی اس کا نام کیا ہوگا love اور اسی دوران جب یہ ventricle contract ہونے کے بار relax ہوں گے تو semi lunar valve جو کہ آپ نے topic میں پڑھا تھا heart کے structure کے اندر جو میں نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا تھا وہاں پہ میں نے valve کا ذکر کیا تھا try capsule valve کونٹ سے ہوتے ہیں buy capsule کونٹ سے ہوتے ہیں اور semi lunar valve کونٹ سے ہوتے ہیں تو اس کی contraction کے دوران try capsule buy capsule close ہوتے ہیں اور اس کی دوبارہ relaxation کے دوران semi lunar valve close ہوتے ہیں اور اس کے close ہونے سے dub کی واز produce ہوتی ہیں تو semi lunar valve جب close ہوں گے اس کی ورح سے dub کی میرے بچے close ہوتے ہیں اور relaxation کے دوران یہ close ہوتے ہیں تو آواز produce ہوتی ہے lub dub lub اس طرح سے produce ہوتی ہے اور ventricular جو contraction ہے اس کا یہ جو event ہے اس کا total time duration 0.3 second ہے 0.3 second 0.1 second 0.4 second سب کو ملاو 0.8 second جو total time duration بنتا ہے ان سب events کا اور ان تینوں events کو ملاو تو ایک cycle بنتا اور اس cycle کو نام دیتے ہیں so کہا جاتا ہے اگر ایک انسان کی عمر ہے لگ بگ ایک life جو کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو 2.5 billion time جو انسان کا دل وہ contract ہوتا ہے مطلب کہ دو شریع 5 billion time جو اس کا ہر کسی عمر کم ہوتی ہے مگر نورمل اگر دیکھا جائے وان لائف جو 60 سال کی عمر کہا جاتا جو آج کل عمر ہر انسان کی دیکھے جا رہی ہے وہ 2.5 billion time اس کا دل جو سا contact ہوتا ہے تو یہ بڑا topic تھا cardic cycle بہت آسان اور سمپل سا topic ہے تو انشاءاللہ آگے بھی lecture ہوتے جائیں اللہ حافظ